بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا مرسہ جوائن کرنے کے لئے کا ہوا ہو یا جانی نقصان ہوا ہو اس میں راجستان سے شروعات ہوئی اتر پردیش تک جا پہنچا معاملہ راجستان کے اندر ایک علاقے میں دو لوگوں کی موت ہوئی اور درجنوں افراد زخمی ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار بھی اس کے بعد کیا گیا تحقیقاتی ایجنسیوں کے پاس معاملہ چلا گیا اور یہ سارا جو سلسلہ تھا وہ اتر پردیش سے راجستان مدھے پردیش گجرات کرناٹک سے ہوتے ہوئے ملک کی راجدانی میں دال حکومت نئی دلی میں پہنچا جہانگیر پوری کا وہ علاقہ جہاں پر ایک کسیر آبادی ہے کچھ لوگ باہر کے ہیں ایسی بھی اطلاع تھے اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ مقامی ہیں یعنی یہاں کے ہیں وہ لوگ ایک طویل عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے زندگی گزارتے تھے اور بہت سارے لوگوں کا روزگار چلتا تھا آس پاس کچھ دھانچے تعمیر کی گئے تھے دکار نے تھی مقانات تھے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کورنرز اور بہت سارے لوگ ان میں جو چھاپڑی فروش تھے روزمرہ کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے گھر کا گزارہ کرتے تھے لیکن ہوا یوں کہ سونہ تاریخ کی شام کو اچانک سے جھڑپیں ہوئیں جھڑپوں کے بعد کہا گیا کہ شبہ یاترہ پر پتراؤ ہوا اور پھر جواب میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے یاترہ کے دوران اس راستے سے نکلنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے منع کر رکھا تھا اور اسی کے دوران کیا ہوا کہ لوگوں نے جو یاترہ میں شامل کچھ لوگ تھے جن میں بھگوہ رنگ کے بہت سارے لوگوں نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جھانگیر پوری کے لوگوں کے بقول ان کے بیانات کے مطابق کے بے حرمتی کی گئی مسجد کے اندر بہت سارے لوگ جوتے پہن کر چپل پہن کر داخل ہوئے دوسرے چھت تک پہنچ گئے اور مسجد میں بھگوہ جھنڈا لہرانے کی کوشش کی اچانک سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو بڑی تعداد میں وہاں نمازی تھے افتار کے لیے تیاریاں چل رہی تھیں اور ایسے میں ان لوگوں کی طرف سے جواب میں ان لوگوں سے ان کو منع کیا جاتا ہے اس راستے پر نہ جانے کے لیے لیکن فائنلی یہ چھوٹی سی بحث جو تھی وہ ایک بڑے ٹکراؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے چلتے چلتے سونہ تاریخ کے بعد آج جب تاریخ اکی سے اپریل کا چوتھا بہینہ ہے سال دوزار بائیس کا سپریم کورٹ سے جا کر اس پورے معاملے پر حکومت کو ایک بڑا دھچکا یا ایم سی دی کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب یہاں پر بلڈو زردی چلائے گئے یعنی وہی خوائی جو اتر پردیش سے راجستان راجستان سے ہوتے ہوئے ایم پی اور باقی ریاستوں کے اندر شروع کی تھی جہاں پر بی جے پی کی سرکار تھی ان ریاستوں کے اندر جن لوگوں نے اس طرح کے دنگوں کو فسادات کو پرتشدد جھڑپوں کو ہوا دینے کی کوشش کی ان کے خلاف کاروائی کا حوالہ دے کر بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کے گھروں پر بلڈو زر چلے دلی کے اندر بھی یہی ہوا کل جب کاروائی شروع ہوئی حالکہ پہلے سے ہی کچھ لوگوں کی خلاف کاروائیاں ہوئی پچیس لوگ گرفتار ہوئے جن میں دو بچے بھی شامل ہیں لیکن سترہ سے اٹھرہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں مقامی ہیں اور چار سے پانچ لوگ ایسے ہیں جن کو وانٹڈ پولیس نے نام دیا ہے ان کے پانچ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف وزارت داخلہ کے احکامات پر سخت اقدامات کرتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی ایک لگا دیا گیا سب کی گرفتاریاں ہیں کسٹرڈیز سب کی بڑھا دی گئی لیکن ایسے میں اچانک سے ایم سی ڈی جو نورٹ ٹیلی منسپل کارپریشن ہے وہ بی جے پی کے صدر کا لیٹر یا خط ان کے پاس چلا جاتا ہے تحریری طور پر وہ نے کہتے ہیں کہ آپ کاروائی کیجئے ملوثین کے خلاف لیکن جانکاری کے مطابق بی جے پی کی طرف سے کہا گیا جو لوگ دنگیا فسادات بڑھکانے میں تھے ان کے خلاف کاروائی کریں اب ایم سی ڈی نے جواب میں دلی پولیس کو خط لکھا کہا مجھے چار سو جوان دیجئے میں کاروائی کروں گا کاروائی شروع جب ہوئی تو صرف پانچ یا دس لوگوں تک محدود نہیں رہی جانگیر پوری کے پورے علاقے میں کر دی گئی اور اسی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بلاخر کیا ہوا یہ معاملہ عدالت عظمت تک پہنچ گیا کاروائی دس پجے صبح شروع ہوئی بلڈوزر چلا نو بلڈوزر آئے بارہ ڈھانچوں کو ختم کیا جا چکا تھا تقریباً چھے کے قریب گرائے گئے تھے لیکن عدالت عظمت میں ایک دم سے ڈریکشن آتی ہے چونکہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے عرضی دائے کی کر دی گئی کہ گلت طریقے سے یک طرفہ طور پر ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کاروائی کی جا رہی ہے کل اس کاروائی کو روک دیا گیا لیکن کاروائی کے بعد بھی عدالتی احکامات کو کیسے سائیڈ لائن کر کے ایک طرح سے لات مار کے رول آف لوگ کو ختم کر کے ایم سیڈی نے کاروائی شروع کی اور دن بھر کاروائی چلتی رہی تقریباً بارہ بجے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور عدالتی احکامات کی سرے سے دھجیاں اڑائیں گئے لیکن رات کے بارہ گھنٹے امتحان بھرے دلی پولیس کے لیے ریپریڈیکشن فورس کے لیے تیناتی جوانوں کی عمل میں لائی گئی تھی سیکیورٹی پوری طریقے سے لائنڈ آرڈر سیچویشن کو منٹین کرنے کے لیے لوگ بالخصوص خواتین مسلم آبادی بڑی ہے ماہ رمضان میں روتے بھی لگتے اپنا بکھرا ہوا سامان اکٹھے کرتے نظر آئے آج جا کر عدالت نے ان کی زخموں پر ایک بار پھر مرحم لگایا دو ہفتوں کا مزید وقت دیا ان سبھی لوگوں کو خاص طور سے جو متعلقین ہیں جو کاروائی کر رہے تھے اور ایم سی ڈی کی کل کی کاروائی کو روکتے ہوئے اب کہا کہ فیصلہ جو ہے کل کا برقرار رکھتے ہوئے کہا صورتحال جن کی تو رہنی چاہیے یعنی جو کل جس طریقے سے کاروائی روکی گئی تھی ان آدیشوں کو ان آرڈرز کو برقرار رکھا گیا ہے اب ایم سی ڈی میں اس پر ایم سی ڈی کے طرف سے جواب بھی دینے کی کوشش ہوئی سرکار نے بھی کہا کہ کاروائی ہم نے کی روڈ سائٹ کی فوٹ پات کی لیکن سپریم کورٹ نے سیدھے کہہ دیا کہ آپ کرسیاں ٹیبل چھوٹے موٹے جو سامان تھا اس کو گرانے کے لیے اگر گئے تھے تو بلڈوزر اس کی کیا ضرورت پڑی یہ خوف اور ڈر پیدا کرنے کی چونکہ کپل سیبل سینئر وکیل کانگرس کے سینئر لیڈر ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش تھی جس کے تحت کاروائی ہوئی اب جا کر اس کاروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عدالت عظمان دو ہفتوں بعد دوبارہ سماعت کرے گی ان دو ہفتوں کے دوران ہونا کیا ہے کہ ایم سی ڈی لیگلی نوٹس جاری کرے گی اب جا کر نوٹس دیے جائیں گے پہلے بلڈوزر چلا ہے نوٹس اب چلے گا لیکن وہ بھی کب دینے کی تیاری ہو رہی ہے جب سپریم کورٹ سے جا کر پھٹکار لگی ہے سب کو انتظار اب اس بات کا لیکن فیلحال جانگیر پوری کے لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں کم سے کم عید تک وہ راحت کی ساس لیں گے تیاریاں ہوں گی اور یہ پتا چلے گا کہ ایلیگل انکروچرز کون ہیں کن نے اس کالونی کو اناؤترائز کالونی بنا رکھا ہے اور ملوث ان کے خلاف تب جا کر کاروائی ہوگی لیکن سپریم کورٹ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ صرف دلی نہیں ملک کی باقی ریاستوں کے اندر بھی اس کورٹ کے بعد عدالتی احکامات کے مطابق یا لیگلی جو نوٹس دیے جاتے ہیں مختلف دفاعات کے تحت ان کا استعمال کرتے ہوئے دائرہ اختیار میں رہ کر جو کورپریشنز ہیں کاؤنسلز ہیں وہ اپنا کام کریں گی مگر جو قوانین ہیں قوائد و زوابط ہیں اس دائرے سے باہر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یہ ساری صورتحال رہی ہے برحال دعا کی جگہ کہ سارا ماحول جو وہ ٹھیک رہے صورتحال قابو میں رہے اور بالخصوص ایک بڑی آبادی کو جس طرح سے تنگ طلب کیا گیا ایک دو دنوں کے اندر جو پریشانیاں دیکھی گئی گھر توڑے گئے بارہ دھانچے منہدم کر دئیے گئے ان سبھی لوگوں کو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم صبر ان لوگوں کو ملے اس وقت جب ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ آخری اشعاب شروع ہونے جا رہا ہے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہوں گی تقریب کا احتمام ہوتا تھا لیکن مندر کے ایک حصے کو چھوڑ کر مسجد کا پورا ایریا اور تقریبا جوس کارنرز دکان مقانات آدھے ایک حصے کو دھا دیا گیا تباہی کے تباہی کر دی گئی وہاں پر جو تصویریں سامنے آئیں اور اب لوگ آہی ستاہ ستا چونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد تھوڑا سا جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے اور اپنا سامان اب دوبارہ ریکاور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بڑا جھٹکا آج ایم سی ڈی کے لیے یا حکومت کے لیے کہہ لیجئے اپنے دلیل عدالت عزمہ میں جسٹس ناگشور راو کے جن کی صدارت میں یہ بینچ آج فیصلہ سنا رہی تھی ان کے سامنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت کی ایک بھی وہاں نہیں چلی اب مزید ہفتے کا انتظار ہوگا اور عید کے بعد کم سے کم یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ یہ کاروائی اگر آگے بڑھتی ہے تو کیسے بڑھتی ہے اور صرف یہ دلی کے اندر رہے گی یا ان ایریاز کے اندر ان جاستوں میں بھی کاروائی دوبارہ سے ان لوگوں کے خلاف ہوگی دوبارہ نوٹس انہیں جاری کیے جائیں گے لیگل نوٹس جنہیں کہا جاتا ہے جہاں پر اب تک کاروائی ہوئی ہے لیکن نوٹس لوگوں کے پاس نہیں گیا لیکن کل ملا کر آپ خد و خال دیکھئے گا سو بات کی ایک بات کہ مسلمان آبادی بیشتر علاقوں میں متاثر ہوئی ہیں نقصان زیادہ ہوا ہے اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ایک بڑی آبادی پر انہی علاقوں نہیں بلکہ ملک کے باقی ریاستوں میں بھی پڑا ہے